یہ بات سنیں انہوں نے کہا وسودیو تم نے سونا نہیں ہے میری موت کو جنم دے گی وسودیو جی نے کہا ارے کنس موت سے کب تک بھاگے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو دس ورس بعد دس ورس بعد نہیں تو سو ورس بعد اس نے تو آنا ہی آنا کب تک بھاگے گا موت سے موت سے بچا نہیں جا سکتا کنس ہاں اپائے اچھے کرم کر اچھا روپ لے لے دیں لیکن موت سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن کہا میں ایسا ہی کام نہیں کر دوں گا جو میری موت کو جنم دے گی اسی کو ختم کر دوں گا نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی جب یہ ہی مر جائے گی تو پھر کہاں سے ہوگی میری موت پیدا بس میرے بھائی بہن جو ہی یہ بات سنی سنتے ہی کہا وسودیو نے سنو کنس ایسا کام کرنے سے ترے کوئی مہانتہ نہیں بن جائے گی ہاں یدی تو اپنی بہن کو چھوڑ دے گا تو میں ترے کو وشواس دلاتا ہوں کہ جو بھی اس کے ہاں بچہ یا بچی ہوگی میں تیرے کو سنو دوں گا اور وہ جانتے تھے میرے بھائی وسودیو جی کا ستی وادیوں میں نام آتا ہے کیونکہ وسودیو جی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے اس بات کے اوپر چھوڑ دیا کہ میں جو بھی بچہ یا بچی ہوگا تیرے کو دے دوں گا اس نے کہا اچھا جاؤ چھوڑ دیا اس لئے محلوں میں گئے اور محلوں میں پہلے بیٹے کو جنم دیا جس کا نام رکھا کیرتیمان اور اسی کیرتیمان کو لے کر کے وسودیو کنس کے پاس میں آئے اور کہا لو بھوج راجعب کا سکار اور اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر کے کنس کو دیائے اور کہا رہی یہ بچہ مجھے کیا مارے گا پھر میری موت تو آٹھ میں سے ہے اس سے تھوڑی ہے مجھے آٹھ میں چاہیے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا وسودیو تم بڑے ستی وادی ہو جاؤ لیکن جب لے کر کے چلنے لگا اتنے میں دیوریشی نارد آگے اتنے میں دیوریشی نارد آگے اور جہوں ہی دیوریشی نارد آئے اور کنس نے جاگر کے پرنام کیا رہا ہے پاگل کنس کیا کر رہا ہے اپنی موت کو واپس بھیج دیا یہ میری موت تھوڑی ہے آٹھ میں ہے میری موت تو ایک پھول لیا اور ادھر سے گینو تو یہ آٹھ میں ادھر سے گینو تو یہ آٹھ میں اور پھول کی پنگڑو کی آٹھ میں ست کر دیا کس نے دیوریشی نارد نے ہر جو ہی کہا رہا ہو پاگل دیوتاؤں کی گینتی بڑی اُلٹی ہوتی ہے وہ نہ جانے کہ اس کو آٹھ میں کر دیا اس لئے کنس وہاں سے بھاگا کچھ لوگ اتنے کان کے کچھے ہوتے سنٹا ہی اُلٹا کام کرنے شروع کر دیتے کبھی سنی سنائی بات پر ویشواس نہیں کرنا بھائی جب تک ویہوار نہیں کر لو آج کنس نے ویشواس کیا تو یہ بھاگ پڑا اور بھاگتے بھاگتے وہ لے کر کے جا رہے تھے بیچ میں چھین لیا اس بچے کو اور چھین کر کے وہاں دربار میں لے کر کے آئے ہیں اور دربار میں لے کر کے ایک سیلا کے پاس پہنچے اور اس بچے کے پیر کو پکڑا اور اُٹھا کر کے اس سیلا پر دے مارا اور اپنی بہن اور اپنے بہن ہوئی کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا اور ایک ایک کر کے میرے بھائی بہن وہاں چھے بچوں کو جنم دیا اور ساتھ میں گرم میں اب پربو کے بھکت آ رہے ہیں پربو کے سیوک آ رہے ہیں جو پچھلے جنم میں لخن تھے اب کی بار بڑے بل گیا آ رہے ہیں اور دھیان رکھو میرے بھائی بہن تھاکور شاپ کہتے ہیں میرا کچھ بھی بگڑ سکتا ہے لیکن میرے بھکت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اس لئے یوگمائیہ کو بولا ہے کس نے پربو نے اور کہا یوگمائی اب میرا سیوک جا رہا ہے اور دھی میرے سیوک کا بگڑ گیا تو میرے بھگوان کہے گا دھی بیٹے کا کچھ بگڑ جا تو پھر باپ کس کام کا اس لئے کہا کہ اس کو کھینچ کر کے دیوکی کے گرب سے روہنی کے گر میں ڈال دو اور جو ہی روہنی کے گرب میں ڈالنے کے لئے کہا یوگمائیہ نے کہا کیا کہا کہ میں یہ کام کر دوں گی لیکن میرے کو بدلے میں کیا ملے گا کہ یہ دی آپ نے میرا کام کر دیا تو اگلے روپ میں میں دیوکی کے یہاں آ رہا ہوں اور تم آؤ یہ سودھا کے یہاں اور دونوں کا تابادلہ ہو جائے گا تم تو مایا ہو سٹھل جانا اور وہاں جا کر کے آپ درگا کا روپ لے کر کے رہو گی کہیں ویسنوی کے روپ میں کہیں بدرکالی کے روپ میں کہیں جوالا جی کے روپ میں وہاں جا کر کے پرتشتھو جو جاؤ گی اور کلیوگ میں جو تمہاری پوجہ کرے گا جس بھاو سے پوجہ کرے گا وہ وہی پھل پائے گا جاؤ یہ تمہیں دے دیں ہمارے رادی شام جی بھی ایک کمرے کے لیے لے کر گیا اس لئے جوردار تعلیوں سے ہمارے رادی شام جاؤکی برندہ بن کے لیے بہت 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 آئی ہے چیرمین ہے یہ اپنے اکھیل بھارتی باں کے بریشی وشمتی آدرشنگر جو آپ کی کتھا کا نمندن بھی دینے آئے ہیں جن کی کتھا ہے 29 اپریل سے 6 مئی ایک کار جوردار تعلیوں شن کا شفاگت کر دیجئے اور اس کے بعد ساتھ میں گرب کو دیوکی کے گرب سے کھنچ کر روحنی کے گرب میں ڈال دیا گیا لوگوں نے سوچا کہ کنس نے اپنی بہن کا گرب گروا دیا اور اب آٹھ میں کا نمبر ہے میرے بھائی اور آٹھ میں گرب میں کون آ رہا بولو اور جو ہی آٹھ میں گرب میں میرے گوویند آئے تو دیوتا ستوطی کرنے کے لیے جیل میں کون آ گئے دیوکی ویسے تو سبی میں میرا ٹھاکوری رہتا ہے لیکن کھا روح بنا کر کیا آتے ہو ستھے برتم ستھے پرامتری ستھے اور ستھے سے یونی نیحتم چہ ستھے ستھے سے ستھے مرت ستھے نیترم ستھے آدم کمتوں شرنم پرپننا سرنم پرپنہ سرنم پرپنہ سواغت کیا ہے بڑا پیارہ ہے ستیورت ہے تریشتی سورو ہے ستی کے آشری چلانے والے دنیا کو میرے نات آپ کو پرنام کرتے ہیں آپ کی سرنمیں آتے ہیں اور جو ہی دیوتاں نے گرب ستوتی کی ہے تو ماں کا تیز دمکنے لگا میرے بھائی اتنا سندریہ بڑھ گیا اس سمیں دیوکی کا اتنا سندریہ کرن ہو گیا کہ اس کے سوروپ سے ڈرنے لگیا کون کنس جو ہی اس کے سامنے جاتا تو کامپتے ہوئے جاتا اور میرے بھائی بہن دیرے دیرے وہ دن آیا کونسا جیس دن میرے ڈھاکر کو آنا ہے کونسا مہینہ تھا اور نوما مہینہ جو ہی لگا پہرے دار بڑھا دی تالے اور جڑوا دی ہر دیوستہ باڑی کارس وگرہ جتنے بھی لگانے تھے دس آجار اور بڑھا دی چاروں طرف پہرے کہ سوئی کی نوک بھی بہار نہ جانے پائے لیکن ہوتا تو وہی ہے جو میرے ڈھاکر جاتے تھے اس لئے وہاں کال کوٹری میں وہ بہادرپد کا مہینہ جب آیا اور نقشتر کونسا تھا روہنی نقشتر اور دن رات کے ٹھیک مہینہ کونسا تھا بھادو اور پکش کون تھا سا کرشن پکش دن کونسا تھا کون تھا دن تھا وہ تو تی تھی تھی میں دن بوجھ رہا ہوں ہاں وہ ہو اور تی تھی پکش کا بھی بلکل مدھی ہے کیا اور رات تری کا بھی مدھی ہے ہاں اور رات کو کیا نکلتا ہے بارہ بجے چاند کیا نکلتا ہے تو یہ دونس کا چاند آ گیا ہے اس کال کوٹری میں جہاں انسان کو انسان نہیں دکھائی دی رہا تھا اندھیرے میں وہاں ایک دم اتنا پرکاس ہو گیا ایک دم اتنا پرکاس ہو گیا کہ ایک بار تو اس پرکاس کو دیکھ کر گئے دیو کی اور وسودیو کی آنکھیں بند ہو گئے اور جو ہی دیرے دیرے آنکھ کھولی چھوٹا سا ہونا چاہیے تو تو میرا تاؤ بن کے کھڑا ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ہتھکڑیاں بیڑیاں لگئی ہیں کہ ایسا کرو تو مجھے گوکل چھوٹ کے ہو اور وہاں میری مایا نے جنم لیا ہے اس کو لیا دیو کی اور وسودیو نے کہا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے کوپڑی ٹھیک ہے تھوڑی بہت کرے کیوں اتنے بڑے بڑے پہرے لگئے یہ تالے جڑے ہوئے ہتھکڑیاں لگئے بیڑیاں اور ہمیں کریا گوکل چھوٹے کہتا ما یہی تو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی میری طرح بڑتا ہے تو میں اس کا ہتھکڑیاں بھی کٹ دیتا ہوں بیڑیاں بھی کٹ دیتا ہوں اور چاہیے یہ تو سات تالے ہی یا سو تالے بھی لگئے وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں ما یہی تو دکھا رہنے چاہ آیا ہوں میں اور کیا کرنے آیا ہوں جرہ بڑھاؤ ہاتھ کہتے میرے تاؤ پہلے چھوٹا تو ہو جیا یہ لئے تھاکور چھوٹے سے بن گئے اب تو سوکار کر لو کہتے ہیں چار ہاتھ والا بیٹا نہیں ہوتا دو ہاتھ والا ہوتا ہے اس لئے دو ہاتھ اٹھا اس لئے تھاکور نے دو ہاتھ اٹھا لیا اب کہا آپ تو سوکار کر لو تو کرے کیوں کیونکہ یہ دوسالہ پہن کے یہ اتار دے یا تو جو آتا ننگا ہی آتا ہے تھاکور نے کپڑے اتار دی کہتے ہیں اب تو سوکار کر لو تو اور کیا کروں کہتے ہیں اب رو کے دکھا تو ماتا پونی بولی سو مدھی ڈولی تجاو تا تیہ روپا کی جائے سی سلیلا اتی پریہ سلیلا یہ سک پرم انوپا میں آپ کے انوپم روپ کو دیکھنا چاہتے ہوں میرے تھاکور چھوٹے سے ہو گئے اور جو ہی وسو دیو جی نے ہاتھ بڑھایا تو ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئی اور جو ہی پیر بڑھایا تو بیڑیاں ٹوٹ گئی اور جو ہی بیڑیاں ٹوٹی اور اس کو وہاں جو بھی وہاں پالکی وغیرہ جو بھی پڑی تھی وہاں اس میں ڈالا اس کو اور سر پر رکھا اور جو ہی پہلے دروازے کی اور گیا تو اپنے اب تالہ کھل گیا اور دروازے اپنے اب کھلتا با جا گیا دوسرے کے پاس گیا تو دوسرا بھی ایسے کھل گیا تیسرا بھی اور ایک ایک کر کے ساتھ کے ساتھ کھل گیا دیکھنا بھائی سٹیج کو نہیں ہلا دیا تو سارے کے ساتھ سارے ہل گئے اور سیدھے وہاں سے وسو دیو جی لے کر کے ہمارے تھاکور کو اور نکلے بہار تو میں نے کہا نا ارے سنو بھائی بیٹھ جائیے بھائی بیٹھ جائیے ابھی ابھی یہ بات غلط ہے ایک تو بہات دیان رکھو ایک بھی اپنی ماں کی سوگند لگے گی اس کو جو اٹھے گا کیونکہ سب گڑھ پڑھ ہو جائے گی بیٹھ جائیے آنند لینا ہے تو ادھے سے سروج یا کوئی بھی کھڑی ہو کر کے ساری ماتوں سے جو تھاکور کو چڑھانا وہی سے چڑھانا لینا اور ادھر سے پرسوں میں ایک جنہ چلا جاؤ تو کوئی بھی دوسری ماتا ایک جنہی کھڑی ہو کر کے اور سب سے اپنی جھولی میں ڈلوا کر کے لے کیا سکتی ہے ادھر سے ایک پرس چلے جاؤ جاؤ ہاں لڈو اپنی جھولی میں لے کیا لے آؤ دو تین ماتاں کھڑے ہو جائے اس کی جھولی میں ڈال دو سب تھاکور کے پاس آ جائے گا لیکن ہاں اٹھے گا کوئی نہیں کیونکہ سارے اٹھ سب کا بھی ناس ہو جائے گا اور تھاکور کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا سبھی پرسوں سے بھی میرا نیویدن اور سبھی ماتاں سے بھی میرا نیویدن سب گھڑ پڑ ہو جائے گا ان کی جھولی میں ڈال دو جو بھی لے کیا ہے یہ منہ نہیں کرے کہ آپ کا چڑے گا نہیں چڑے گا بلکل جو بھی ڈالنا ہے ان کی جھولی میں ڈال دیجئے ادھر سے ایک پرس تلے جاؤ کوئی بھی چلے جاؤ جا کر کے اب جھولی کر کے لے آؤ سب سے جو بھی دینا لیکن کھڑا کوئی نہیں ہوگا ہاتھ جوڑ کے نیویدن کرتا ہوں میں بھی آپ لوگوں کا ہی بیٹا بیٹی ہوں تھوڑا میری بات مانیں گے آپ لوگ اور اسی جنم دنی کے موقع پر سبحاس گفتہ انیل میتل اسوکا پارک ایک کمرہ بھیٹ کرتے ہیں جوردار تالیوں شہن کا شواگت دوسرا راجیس لاکڑا گاؤں مونڈ کا ایک کمرہ ورندہ ون کے لیے بھیٹ کریں جوردار تالیوں شہن کا شواگت تیسرا ایک کمرہ ورندہ ون کے لیے بھیٹ کر رہے ہیں ایک بار جوردار تالیوں شہن کا شواگت تھاکور کی طرف سے دھیر ساری بدھا ہی ہیں جو جزم دن کے موقع پر ان لوگوں نے کمرے بھیٹ کی ہیں ورندہ ون کے لیے تو آئیے تھاکور کو لے کر کے جو ہی بہار نکلے جس کے پاس جو تھا وہی تو دے گا تو بادلوں کے پاس تو بھوندی تھی تو مندم مندم مددی بھونہ سیتل سیتل ہوا چلنے لگی اور دھیرے دھیرے بھوندے گرنے لگی اور اوپر سے میرے سیش جی نے سوچا رہے ہیں میرا لڈو ایسے تو بھیگی جائے گا سردی لگے گی اس کو اس لئے سیش سناک جی نے چھتری بنا لیے اوپر اور پہنچے یمنا پر اور جو ہی یمنا پر پہنچے تو یمنا مہیا بہت چڑ چکی تھی اوپر تک اور اب یمنا مہیا کو نویدن کر رہے ہیں یہ میرا انتیم دیپک ہے اسے بار لگا تمہا اور اتنا کہتے ہی ماں نیچے اتر گئی اور بسودیو جی اندر چلے گئے لیکن جو ہی پیچ میں پہنچے ماں یمنا پھر چڑ کر کے اوپر تک آ گئی اور میرے کنیہ نے سوچارے ایسے تو پیجاجی ہی ڈوب جائیں گے اس لئے اپنا پیر نیچے کیا یمنا مہیا نے پیر چھوئے اور چھو کر کے نیچے اتر گئی اور اب پہنچے یہ آگے جو آ رہے ہیں کوئی بھی آگے نہ آئے آگے سے دور ہو جائے تو وہاں سے لے کر سیدھے نند بابا کا جو محل تھا وہ یمنا کے کنارے سے شروع ہوتا تھا وہاں یہ نند بابا کے محل میں پرویش کیا ہے اور جو ہی نند بابا کے محل میں پرویش کیا وہاں سکھیاں پہلے سے تھاکر کا انتجار کر رہی تھی انتجار کرتے کرتے سوچ چکی تھی وہ اور وہاں کنیہ کو یہ سودا میا کی بغل میں مایا نے جنم لیا ہے وہاں پر سلایا اور سلا کر کے مایا کو واپس لیا اور مطورہ میں آگئے اور اس کے بعد سنندہ بھوا گئی ہے ماں یہ سودا کے پاس میں دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا لالہ لیٹا ہوا ہے لیکن یہ سودا سوئی پڑی ہے اور سنندہ نے جو ہی اٹھا کر کے دیکھا تھے کہ ننہ سا لالہ لیٹا ہوا تھا اور دوڑتی دوڑتی اپنے بھائی نند کے پاس گئی اور جاں کے کہہ لگی کیا ارے بھائیہ ہے گئے ہو بھائیہ ہے گئے ہو بھائیہ ہے گئے ہو بھائیہ بھائیہ ارے یہ بیچ میں سے گلی ساپ کرا دو اس میں سے سکھیا آئیں گی ہو بیچ میں سے گیلری میں کوئی بھی بچہ نہیں رہے گا کاریہ کرتا ہوں سا میرا نیویدن اور سائٹ میں سے بھی کوئی نہیں آئے گا یہاں سے سکھیا آئیں گی پھر اب کوئی بھی اس گلی میں کھڑا نہیں ہوگا بچہ یا بچے بھی کوئی بھی گیلری میں بلکل کوئی نہیں ہونا چاہیے گیلری میں کوئی بھی نہ ہو اور ادھر آئیے سکھیاں اپنی لہنگا چننی لے کر کے ماں کو بدھائی دینے جا رہی ہے چلو چلو سنو جب ماتاؤں کا نام لوں تو ماتاؤں کہیں گے بدھائی ہو اور جب پرسوں کا نام لوں تو پرس کہیں گے بدھائی ہو تو کہوں اری اسودھا مئیہ بدھائی ہو یہ یہ تھوڑا اونچہ بولو یہ کوئی بدھائی دینے کا طریقہ ہے تمہیں خوشی نہیں کیا بھگوان کہنے کی جرہاں چور لگائی ہے اری اسودھا مئیہ بدھائی ہو نہ ماتاؤ بات نہیں بنی جرہاں چور لگا اری اسودھا مئیہ بدھائی ہو اری سکھیاں آ رہی ہیں جرہاں چور لگا دو اری اسودھا مئیہ بدھائی ہو ارے نند بابا بدھائی ہو نہ بھائی ابھی تو چھوٹی رہ گی جرہاں چور لگاؤ ارے نند بابا بدھائی ہو ارے روٹی نہیں ملے گا کیوں میری بیشتی کرواتے ہو بھائی ارے نند بابا بدھائی ہو مئی آیا سودھا جائیو لا ارے نند بابا بدھائی ہو ملے گا کیوں میری بیشتی کرواتے ہو ملے گا کیوں میری بجائی ہو ملے گا کیوں میری بیشتی کرواتے ہو موسیقا 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 کبھری یہ سب کو سناو سادر سنک نمار بجاؤ سادر سنک نمار بجاؤ کاؤری اور کاؤری اور کاؤری ممگل چاہ کاؤری اور 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 کاؤ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 مرے جیسے نہیں اوہی دیوانا کی آج دیشان ہوئے ہیں کیا آج دیشان ہوئے ہیں کیا آج دیشان ہوئے ہیں آج دیشان ہوئے ہیں آج دیشان ہوئے ہیں آج دیشان ہوئے ہیں مرے جیسے نہیں اوہی دیشان ہوئے ہیں آج 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 دیشان ہوئے ہیں موسیقی 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 سریمت بھاگبت محاپراج پرشوت مہا ساتھ کے پاسoundery سریمت بھاگبت محاپراج پرشوت مہا او منا پھیایا سیدأن درجلگن سیدن transmائی سیدان دارشہ کنسی نوردہ سریمت بھاگبت محاپراج پرشوت مہا جلو پرانتے کرتایا پو جایا شد گرنیار دے درب دکھڑام شمر پیامی او میرن نگر بہا سم مردتا گریبھو تس جاتا پتی ریک آسیتا سدادھار پرتبیندیا موتیمام کسمائی دیبائی حوکاوی دیمہ سریمت بھاگواد مہا پراردھنا پورگن مسکاران سمر پیامی تتھا چویاس پو جنام شد گرودے بائی نمہ پرام گرو چرن کملی بھیو نمہ او میرن نگر بھیو نمہ او میرن نگر بھیو نمہ او میرن نگر بھیو نمہ نمو بھائی برمہ بھیدائی باسشتہ نمو نمہ اچتر بدنو بھرمہ دوباہو رپرو حری ابھالی لوچنا سمر بھگبان بادر آیا نہ دے یم صدہ پری بھا بھگن مبھیشت دوہم تیردھاس پدام شبی بیرانج نوتم سرنیم بھردی آردھی ہم بھرد پال بھواب دھی پودم بندے مہ پرشتے چرنار بندہم گرود برمہ گرود وشنو گرودے باو مہیشورا گرو ساکچاد پرپرمہ تسمائی شری گروہ نمہ بولی صدگرو دیو بھگو بانے کی جے پرمپوج سوامی جی مہراج کی جے سجنو پوجن کے پسچاد اب میں یہاں پر ان بھکتوں کے لیے منترت کرنا چاہوں گا جو پرمپوج مہراج سری کے آسیرباد کی آگانچھا رکھتے ہیں نسچے تھی وہے منچ پر آئیں جیسے کی نام بولتا جاؤں منچ پر آ کر کے پرمپوج مہراج سری کو مالیار بند کر کے آسیرباد پرابط کریں گے سری رامکسن گرگ جی لودر والے جو کہ ہمارے سوسیل اگروال جی کے سسر جی ہیں آپ منچ پر آئیے اور پرمپوج مہراج سری کو مالیار بند کر کے آسیرباد پرابط کریں گے سری دیس راج اگروال جی جو کہ سوسیل اگروال جی کے بڑے بھائی ہیں آپ بھی منچ پر آئیں اور پرمبود جمہاراج سری کو مالیار پڑھن کر کے آسیر بات پرابط کریں گے ہمارے اکھل بھارتی اببہ کے بیہاری سیوہ سمیتی ساکھا پوٹ کرد دلی کے ادیقش ماننی سری گوویندرام پٹواری جی سے نبیدن کروں گا کہ منچ پر آگر کے پرمبود جمہاراج سری کو مالیار پڑھن کر کے آسیر بات پرابط کریں منڈ کا دلی سے جو بھی مات آئیں بہنیں یا بھکتگن پدھار ہی ہوئے ہیں منچ پر آگر کے پرمبود جمہاراج سری کو مالیار پڑھن کر کے پسپکچ سمرپت کر کے آسیر بات پرابط کریں سری پربین سنگل جی جو کی چھپن بھوک کی جو بیبستہ آپ دیکھ رہے ہیں گریراج بھگوان کے سامنے اے چھپن بھوک کی بیبستہ سری پربین سنگل جی کے دوارہ ہے ان کو میں آمندرت کروں گا کہ منچ پر آیا اور پرمبود جمہاراج سری کو مالیار پڑھن کر کے آسیر بات پرابط کریں سری پربین سنگل جی سیوائی اسٹور والے اسی سرنکلا میں نجبگڑ سے جو بھی بھکتگان پدھارے ہوئے ہیں منچ پر آگر کے پرمپوچ جمہاراج سری کو مالیار پڑھ کر کے آسیرباد پرابط کریں گے ہمارے اکھل بھارتی اباکی بہاری سیوہ سمیتی ساکھا پیتم پورا دلی کے پردھان سری مرلی دھر جندل جی آپ بھی منچ پر آئیں اور پرمپوچ جمہاراج سری کو مالیار پڑھ کر کے آسیرباد پرابط کریں سری بجے گپتا جی روحنی دلی سے آپ پدھارے ہوئے ہیں منچ پر آگر کے پرمپوچ جمہاراج سری کو مالیار پڑھ کر کے آسیرباد پرابط کریں سری راجے سونیا جی بنو سوسائٹی سے آپ پدھارے ہوئے ہیں منچ پر آگر کے پرمپوچ جمہاراج سری کو مالیار پڑھ کر کے آسیرباد پرابط کریں سری آر سی بیت جی ایوام سریندر کمار نیر جی ایوام کوکو چاولا جی آپ بھی منچ پر آئیں اور پرمپو جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں ہمارے اکل بھارتی ابا کے بیہاری سیبہ سمیتی ساکھا آدرس نگر دلی کی ادیق شمان نیسری ستیس گپتا جی آپ بھی منچ پر آئیں سمست ساتھیوں کے ساتھ ایبا انل جی منچ پر آگر کے پرمپو جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں کروک چھتر سے ہم اور آپ کے بیچ میں کتھا کا لاب پرابط کرنے کے لیے پدھارے ہیں سری روسنلال سرما جی آپ بھی منچ پر آگر کے اور پرمپو جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں گے سری نریندر جندل جی سپریبار جو کی آپ روحنی دلی سے پدھاری ہوئے ہیں اس دب کتھا میں بھارتی کے لیے آپ بھی منچ پر آگر کے پرمپو جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں اسی سرنگلا میں پوٹھ کر دلی سے پدھارے ہیں سری نریندر ڈباز جی ایوہم نبین ڈباز جی دونوں بھائی یا کہنے چاہیے رام اور لکشمن دونوں آگر کے پرمپو جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں سری رام دیا گپتا جی جو کی پتے پر پندری سے ہم اور آپ کے بیچ میں پتہ رہے ہوئے منچ پر آگر کے پرمپو جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں سری جے بھگوان اگروال جی آپ بھی منچ پر آئے ہیں اور پرمپو جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں سجنوں بڑی پرسندتہ کی بات ہے باقے بیہاری مہارا جسی منکمپا سے ایوہم آپ سبھی کے بسیس رتہ اور بھکتی کے مادیم سے دب ست سنگ کا آپ سبھی لاب پرابط کر رہے ہیں روحنی سے پدھا رہے ہیں شری منوچ کمار جی جنہوں نے اب ابھی ابھی برندہ بن کے لیے جو ایک کمرہ بھیٹ کیا ہے ان کو میں منچ پر آمندرت کرتا ہوں کہ منچ پر آئے اور پرمپو جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں شری منوچ جی شریف بید پرکاس جی جو کی منوچ جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں شریف دھرم بیر جی آپ بھی منوچ جی منوچ جمہارا جسری کو مالیار پڑھ کر کے آشیر بات پرابط کریں وہ اے دھن کھرچ کریں یہ دھن کی دوسری گتی ہے اور تیسری گتی دھن کی نشٹ ہے کیونکہ جس نے دان نہیں کیا دھرم نہیں کیا اور اپنے پریبار بالوں میں خرچ نہیں کیا نشٹ وہ اے دھن تیسری گتی کو پردان ہوتا ہے تو نشٹ یہ جو آپ جو دھن خرچ کر رہے ہیں یا اپنا سمیہ خرچ کر رہے ہیں نشٹ یہی سمیہ کی قیمت ہے اور اسی دھن کی قیمت ہے پرپرم پرماتما جو کی جاتا لادو مہامنا آہو یہ بپران بید اکیان اسناتا سچی علنگرتا جو کی آنند کند پرمانند جگت پتا جگدی اس سور کا کل اب ترن ہو چکا ہے جو کہ ہم سبھی کے لیے آنند دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم سبھی پرپرم پرماتما سے ایبا مہا پرسوں کے چرنار وندوں میں بیٹھ کر کے بس ایک ہی بردان مانگے کہ بانی گناہ نو کتھنے سربنو کتھا یام ہستو چکر مسو منس تبا پاد یور نہا کہ ہی پرپرم پرماتما ہماری جو بانی ہے وہیں صدیب آپ کے گناہ نو بادگاتی رہے اور آپ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہیں نشچے